بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامر خلافرہ کے ساتھ میں افتحار قادمی اور بڑی خبر یہ کہ جوڈیشنل کمیشن نے جسٹس امن الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کر دیا ہے ساتھ رکنی آئینی کمیشن بنایا گیا ہے جوڈیشنل کمیشن کا پہلا جلاس جسٹس یا یا افریدی کی زیرے صدارت ہوا جس میں چھبیسویں ترمیم کی روشنی میں آئینی بینچوں میں ججز کی نامزدگی پر غور کیا گیا آئینی کمیشن کا احساب بننے والے ججز میں وہ تین جج بھی شامل ہے جو مقصور نشستوں پر اکثریتی فیصلہ دینے والے آٹھ ججز میں شامل تھے جوڈیشن کمیشن کے اجلاس میں جسٹس مرسول علی شاہ اور جسٹس مریب اختر نے ایک متنازہ فیصلے کے باوجود اور ایک متنازہ خط کے باوجود اس اجلاس میں شرکت کی ہے جسٹس امن الدین کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں سات پانچ سے رہا ہے یعنی جسٹس امن الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کی حمایت میں سات ووٹ آئے ہیں ان کے مخالفت میں پانچ ووٹ پڑے جن میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یا یا فریدی کا ووٹ بھی شامل ہے ان کے علاوہ دو ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے مخالفت میں ووٹ دی ہیں جبکہ شبلی فراغ اور عمر ایوب جو کہ پی ٹی آئی کے میمبران ہے سینٹ اور قومی سمبلی میں انہوں نے بھی اس کی مخالفت میں ووٹ دیا تو یہ پانچ ووٹ ہیں جو کہ مخالفت میں آیا ہے تو آئینی کمیشن کا حصہ بننے والے جو تین ججز ہیں ان میں جسٹس آئیشہ ملک جسٹس محمد علی مذر اور جسٹس حسن عزر رزوی شامل ہیں یہ مخصوص نشطوں پر اکثریتی فیصلہ دینے والے آٹھ ججز میں شامل تھے ان تینوں کو آئینی بینچ کا حصہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ سوبوں کے تناسب سے جنروں کو لیا گیا ہے اس میں جسٹس امین الدین اور جسٹس آئیشہ ملک پجاب سے آئینی بینچ میں شامل کیے گئے ہیں جسٹس جمال مندخل اور جسٹس نئی مقتر افغان ان کا تعلق بروچستان سے ہے تو یہ بھی آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مذر اور جسٹس حسن عزر رزوی سن سے آئینی بینچ کا حصہ ہے جبکہ جسٹس مسرد حلالی فیور پکنہ بینچ میں شامل ہیں تو ہر صوبے سے دو افراد لیے گئے ہیں دو جج لیے گئے ہیں جبکہ کے پی کے سے ایک خاتون جج مسرد حلالی لی گئی ہیں تو آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد آئینی بینچ کا سب سے سینئر جج جوڈیشل کمیشن کا رکن بن جائے گا اگر آئینی بینچ کا سینئر ترین جج پہلے سے کمیشن کا میمبر ہوا تو اس کے بعد کا سینئر جج رکن بن جائے گا یوں آئینی ترمیم کے ترازر میں جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آئیندہ تیرہ رکان پر مشتمل ہو گا ابھی فی الحال بارہ میمبران اس کا حصہ ہے تو اس جلاس میں جسس امین الدین کے حق میں جنہوں نے ووٹ ڈالا ان میں خود جسس امین الدین کا ایک ووٹ اور اس کے علاوہ ٹانی اور پاکستان منصور عثمان عوان وفاقی وزیر قانون آزم نزیر تارڈن مائندہ پاکستان بارک اور سل اختر اس کے علاوہ خاتون ممبر روشن خرشید یہ سات لوگ ہیں جنہوں نے جسس امین الدین کو آئینی بیج کا سربراہ مقرر کرنے کے حق میں ووٹ ڈالا ہے تو جسس یایہ فریدی نے جوڈیشنل کمیشن کے جلاس میں بھی ایک سرپرائز دے دیا ہے اور ان کو بھی لوگ سرپرائز دے رہے ہیں اور وہ خود بھی دوسروں کو سرپرائز دے رہے ہیں کل ان کو دو ججوں نے سرپرائز دیا تھا جب انہوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فل کورٹ اجلاس بلانے کے لیے انہیں خات لکھا تھا تو لگ یوں رہا تھا کہ آج شاید یہ دونوں جج اس بات سے نراز ہو جائیں گے ان کے حکم کے مطابق فل کورٹ کیوں نہیں بلائے گا لیکن وہ دونوں جج اس اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے تو حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کا آئینی بینچ کا سربراہ لگانے میں کامیاب ہو گئی بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہے کہ آرمی چیف کی مدد میں ملازمت میں اضافے کا فیصلہ کیوں ہوا کم ہوا کس نے کیا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ بات پہلے کیوں منظر عام پر نہیں آئی اور کیا یہ extension ہے یا معاملہ کچھ اور ہے کیا جناس ملیر تاہیات آرمی چیف رہیں گے یا ان کی مدد کا کوئی تعیون کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے یہ بڑا مشو ہے ججوں کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر اس پروریام میں شامل ہے جوڈیشن اور دو جنوں کا ایک خط منظر عام پر آیا یہ معاملہ کیا ہے وہ دو جج جنہیں جسر یایا فریدی کاموڈیٹ کر رہے تھے اچانک وہ آمنے سامنے کیوں ہو گئے ہیں اور جسر یایا فریدی نے کس طرح ایک خطرناک واردہ ناکام بن رہی ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ قائم مقام صدر یوسر دا گلانی نے سینٹ اور قومی سبلی سے مردوب ہونے والے چھے بلوں پر رات گئی دست کر دیئے تھے وہ تمام بل آج قانون بن گئے ہیں ان میں آرمی ایک ترمیمی بل نیوی ایک ترمیمی بل ائر فورس ایک ترمیمی بل شامل ہیں اس کے علاوہ تین بل عدنیہ کے حوالے سے تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور جڑوں کی تعداد میں اضافے کا بل سپرین کورٹر ہائی کورٹ دونوں میں جڑوں کی تعداد بڑھائی گئی ہے تو یہ بل اب قانونی شکل اختیار کر گیا ہے تو اب قانونی اور آئینی معاملات کس طرح چلے گے اس کا آگے چل کر ذکر کریں گے لیکن کچھ اور عام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک تو امریکہ میں صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ شروع ہو گئی ہے آہ کون بنے گا امریکی صدر ڈالر ٹرمپ یا کاملا ہیرس آہ آج امریکی عوام اس کا فیصلہ کریں گے مختلف ریاستوں میں ووٹنگ شروع ہوگی ویسے تو ووٹنگ کل ہی شروع ہوگی تھی جو آن لائن ووٹنگ ہے قومی سطح پر کاملا ہیرس کو ایک اشاریہ دو پرسنٹ کی برتری نظر آ رہی ہے لیکن ٹرمپ بھی بڑے مضبوط امیدوار ہے اور امریکی الیکشن میں پانچ سو اٹیس الیکٹرونل ووٹ ہوتے ہیں جن میں سے دو سو ستر الیکٹرونل ووٹ حاصل کرنے والا جیت جاتا ہے تو مقابلہ جو ریپملیکن اور ڈیموکریٹک امیدواروں کے درمیان ہو رہا ہے اور اس میں سات ریاستے ایسی ہیں جنہیں سوئنگ سٹیٹ کہا جاتا ہے جن کا ووٹ ہمیشہ لیفٹ رائٹ ہوتا ہے ان ریاستوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون امریکہ کا صدر بنے گا کسی بھی میدوار کے لیے غلطی کی کوئی گنجیش نہیں لیکن پاکستان میں لوگوں کو اس بات سے زیادہ دلچسپی ہے کہ کون امریکہ کا صدر بنے گا اور اس کے پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کیا خیالات اور اثرات ہوں گے پی ٹی اے جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈاللڈ ٹرم کی کامیابی سے امیل لگائے ہوئے ہیں ڈاللڈ ٹرم جو ہے وہ رپبلکن امیدوار ہے اور روایتی طور پر جو رپبلکن پارٹی ہے پاکستان کے بارے میں اس کا رویہ ہمیشہ ہی بہتر رہا ہے اور اسی جماعت کے دور پاکستان کو ڈاللوں کی جو بارش ہوتی تھی یا امداد ہوتی تھی وہ ملی لیکن یہ امداد یا تو جنرل زیالک دور میں سوویت یون کے خلاف جنگ میں ملی اور بعد میں جب جنرل مشرف پاکستان کے سربراہ تھے تو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں رپبلکن نے پاکستان کو بڑی امداد دی لیکن جو ڈیموکریٹس ہیں وہ جمہوری اور شخصی ذاتیوں کے میشہ ہامی رہے ہیں جن میں ابھی حالی میں جو بائیڈن ان کا پاکستان کے ساتھ جو رویہ تھا اس حوالے سے خاصا سخت رہا اور انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت کو اس سلزام کے بعد کہ وہ دھاندلی سے یا اسٹیبلشمنٹ کے مدد سے اقدار میں آئے ہیں زیادہ لفٹ نہیں کرائی تھی تو بہرحال ٹرمپ جیتا تو عمران خان کے لیے مشکلات کم ہو سکتی ہیں یہ ماننا پی ٹی والوں کا باغے دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا اس طرح تحریک انصاف کے رہنمہ آزم سواتی جیل سے رہی کے بعد دوبارہ گرفتار ہو گئے ہیں انہیں ٹیکسلا پولیس نے اٹک جیل کے باہر سے گرفتار کیا ہے ان کے خلاف تھانہ ٹیکسلا اور حسن عبدال میں مقدمات درج ہیں گزشتہ ماہ ان کو اسلامباد میں احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا تھا اور اٹک جیل میں منتقل کیا تھا اسلامباد کی سزادہ دیشتگردی اور زلائی دالت نے آٹھ مقدمات میں آزم سواتی کی زمانت منذور کی تھی اور رہائی کا حکم دیا تھا اور ان کا ایک مقدمہ سلام الرائی کوڈ میں بھی گیا تو وہاں جو جج تھے گل حسن اورنگزیب انہوں نے ٹرائل کوڈ کے جج کے حوالے سے بڑے سخت رمارکز دی اور بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی تھی اس قلعہ پاکستان آرمی کے پانچ میجر جنرل کو لیفٹر جنرل کے عوضے پر ترقی دی گئی ہے ٹو سار جنرل جو ہیں وہ تری سٹار جنرل بن گئے ہیں آہ یہ مختلف عوضوں پر تحینات تھے یہ این اس وقت ہوا ہے جب آرمی چیف کی مدت ملازمت پانچ سال تک بڑھا دی گئی ہے بلکہ تمام جو سروزی چیف ہے ان کی مدت ملازمت میں اضافہ کیا گیا ہے ائر فورس کے چیف جو پہلی ایک سال ایکسٹینشن پر تھے اب ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ اور بڑھ گئی ہے اس طرح آرمی چیف جن کی مدت اگلے سال ختم ہو دی وہ دو ادار ستائیس کے آخر تک عوضے پر فائز رہیں گے اور مزید تبدیلی یہ ہوئے کہ پاکستان نیوی کے سربراہ بھی پانچ سال تک رہیں گے تو ذرا کہتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان چاہے گی تو آرمی ایک سکتے ہیں تو یہ بڑا سوال ہے کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا یہ مانگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں لیکن آپ کو پہلے پانچ جنرل جن کی لیفٹ جنرل کے عوضے پر ترقی ہوئی ہے ان کے نام بتا دوں میجر جنرل تبصم حبیب جو ڈی جی پی پی تھے میجر جنرل آور نائیم میجر جنرل عذر وقا جو ڈی جی ریجن سندھ ہے میجر جنرل حسن ہٹک یہ آئی ایس آئی ہے اور میجر جنرل عرشن نصیم یہ میڈیکل کورس ہے ان سب کو جو ہے وہ لیفٹ جنرل کے عوضے پر ترقی دے دی گئی ہے پچھلے چھ ماہ میں چار لیفٹ جنرل ٹائر ہوئے ہیں اور اگلے آ چند دنوں میں دو مزید ٹائر ہو جائیں گے تو ان عوضوں کو پروک کرنے کے لیے یہ تقرریاں کی جا رہی ہیں تو اب بات کرتے ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی جو آہ مدت ملازمت نہیں ہے بلکہ یہ ایکسٹینشن ہے تو ایکسٹینشن میں اور قانون سازی میں فرق ہوتا ہے آہ کئی آرمی چیف آہ ماضی میں رہے ہیں آٹھ سے نو لوگ رہے ہیں جنہوں نے آہ اپنی مدت ملازمت میں آز خود اضافہ کیا یعنی ایکسٹینشن لے لی تو حکومت نے یا سیاستدانوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر آرمی چیف کو یہ مدت ملازمت کم لگتی ہے یعنی تین سال کا عرصہ کم لگتا ہے تو اس کو بڑھا کر پھر پانچ سال کر دیا جائے تاکہ جو حکومت آئے ایک آرمی چیف کے ساتھ پانچ سالہ مدت مکمل کرے اور جس طرح حکومت عوام کے ووٹوں سے آتی ہے عوام کے ووٹوں سے چلی جاتی ہے تو آرمی چیف بھی آہ جو ہے وہ اگلی حکومت کے سوافدیت پر چھوڑا جائے تو پانچ سال مدت ملازمت جو ہے یعنی بحثیت آرمی چیف ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے اور تھکاہ دینے والی یہ جاب ہوتی ہے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو تمام سروسی چیف ہیں آہ ان کی مدت ملازمت پانچ سال کر دی جائے اس سے پہلے حکومت نے جو چیف جسس صاحبان ہیں ان کے لیے بھی یہ بات سوچی تھی اس پر غور کیا گیا تھا آہ سپرین کورٹ کے چیف جسس ہے ان کی مدت ملازمت میں بھی اضافہ کر دیا جائے تاکہ آہ چیف جسس بھی جو ہے وہ ایک خاص مدت تک کام کر سکیں اور ان کو بھی موقع ملے اور آہ یہ جو آئے دن ہم آہ چیف تبدیل کرتے ہیں جس سے حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں پالیسیاں تبدیل ہو جاتی ہیں آہ کسی بھی چیز میں تسلسل نہیں رہتا تو ایک یہ تو بنیادی طور پر لوجک ہے لیکن آئین اس کی اجازہ نہیں دیتا اب یہ معاملہ کیوں آرمی چیف والا سامنے آیا ہوا کچھ ہی ہو ہے جس کی اب حقیقت کھل گئی ہے کہ ایک بڑی واردہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جاری تھی اور جس کی حکومت کو پڑھ گی بھنک دو بڑے سینئر جگ ہیں ویسے انہیں سینئر کہتے ہو بھی اب تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کیونکہ سینئر لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے آہ سینئر کا مطلب ہے کہ آپ کا تیربہ ہے آپ عمر میں بڑے ہیں اور آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے اور ایک سجیدگی ہے تب ہی آپ سینئرورٹی کے لائک ہوتے ہیں ہر ایک بندے کو سینئر بھی نہیں کہا جاتا تو یہ دو سینئر ترین جج ہے جسس مرسول علی شاہ اور جسس مریب اختر جسس یایا فریدی نے چیف جسس بنتے ہی ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ خاصی نرمی اختیار کی جسس مریب اختر کے جو گلے شکوے تھے وہ دور کی جسس مریب اختر کے علاوہ انہوں نے جسس مرسول علی شاہ کے بھی تحفظات سنے دور کیے تو دونوں کو انہوں نے کاموڈٹ کیا منصور علی شاہ کے تو ریسرچر تک واپس دے دئیے گئے مریب اختر کو جسس کمیٹی میں واپس لیا گیا تو خیال یہ تھا کہ جسس یایا فریدی جس طرح ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنے کوشش کر رہے ہیں اور ان کے تحفظات دور کر رہے ہیں تو یہ دونوں ججبی جو ہے وہ سیاسی معاملات کو ایک طرف رکھ کر آگے بڑھ جائیں گے لیکن پتہ یہ چلا کہ اکتیس اکتوبر کو انہوں نے ایک خط لکھا چیف جسس یایا فریدی کو اور ان سے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ دوہزار تیس کے تحت کام کرنے والی کمیٹی کا فوری اجلاس بلایا جائے لیکن چیف جسس نے اجلاس نہیں بلایا تو دونوں جسس صاحب آن نے چونکہ یہ جسس کمیٹی میں شامل تھے جسس منصور اور جسس مریب اختر اور تین کی کمیٹی میں دو لوگ کا مطلب ہے کہ دو اکسریت میں ہے تو انہوں نے جسس مریب اختر کے چیمبر میں ایک اجلاس کیا اور کمیٹی کے دونوں اور کنوں نے فیصلہ کیا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستے چار نومبر کو فل کورٹ میں سماعت کے لیے لگائی جائیں گی یعنی پیر کو یہ سماعت کی جائے گی لیکن اس کی بھنک پڑے گئے ہی حکومت کو اور میں نے آپ کو پچھلے دو تین وی لاؤگز میرے اٹھا کے دیکھے بیک ٹو بیک جن میں جمعہ افتا اور اتبار تینوں کے وی لاؤگز میں میں نے بتایا کہ حکومت کو کسی بات کا خطرہ محسوس ہوا ہے جس کے بعد انہوں نے قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا پیر کو ہنگامی جلاس بلائیا گیا تھا قومی ساملی کے لوگوں کو واپس بلائیا گیا جو ممبران باہر تھے ان کو بلائیا گیا تو کئی نہ کئی کو گڑبڑ گھٹالہ تھا لیکن اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی جلدی کیوں ہے اب یہ اقدہ کھل گیا ہے کیونکہ دونوں جلدوں کا ایک خط جو ہے وہ سامنے آیا اور اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں چار نومبر کو فل کوٹ کے سامنے لگائی جائیں لیکن آئینی درخواستوں کو لگانے کے لیے کوئی کاؤز لسٹ جاری نہیں کی گئی اس خط کے مطابق چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی پیٹشن کو تیہر نہ کرنے پر انہیں بہت افسوس ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ایک ہفتے میں فل کوٹ کا اجلاس بلا کر جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جائے ججز نے لکھا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکٹ کے سیکشن دو بھائی دو شک کے تحت کمیٹی کے زیر دستہ تھی راکین نے اکتیس اکتوبر دو دار چھبیسویں کمیٹی کا اجلاس بلانے کے درخواست کی تھی تاکہ چھبیسویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی آئینی درخواستوں کے تیین اور سماعت پر فوری غور خوض کیا جائے معاملے کی نزاکت کو مددل رکھتے ہیں ہم نے اسی دن اجلاس منرکت کیا اور اسی دن فوری طور پر متعلق کر دیا گیا یعنی سپریل کوٹ کے ریجسرار کو بتا دیا گیا کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ تمام درخواستوں کو فل کوٹ کے سامنے رکھا جائے اور چار نومبر کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے یعنی جسس مریب اور جسس منصور نے بقاعدہ تاریخ دے دی کہ چار نومبر کو فل کوٹ کا اجلاس ہوگا اور اس میں چھنبیسویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی تمام آئینی درخواستوں کو یکجا کیا جائے گا لیکن یہ جو معاملہ ہے ابھی تک اس پر کوئی کازلس جاری نہیں کی گئی کمیٹی کو گہری تشویش اور افسوس کا اظہار ہے کمیٹی کا فیصلہ برقرار ہے اور اس کا اثر ہوگا لہٰذا ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ فل کوٹ کے سامنے مذکورہ بالا آئینی درخواستوں کو رواہ ہفتے مصمت انداز میں تیہ کریں اور فوری طور پر کازلس جاری کی جائے یعنی یہ دونوں جج جھمکی یعنی یہ دونوں جج صاحبان بقاعدہ یہ وارننگ دے رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ اس کا اثر ہوگا تو اس کا اثر کیا ہوگا وہ آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں تو اب یہ معاملہ کھل کے سامنے آگیا ہے کہ دو جج یہ چاہتے تھے کہ چار نومبر کو اجلاس بلائے جائے فل کوٹ کا اور اس میں چھبیسویں آئینی تنبیم کو ٹیک اپ کیا جائے اور اس کو اڑا دیا جائے اس سے پہلے ماضی میں آپ دیکھیں عمرتہ بندیال جب چیف جسٹس سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ دو دار تئیس یہ پی ڈی ایم کی گزشتہ دور اکومت میں لائے گیا تھا اور ابھی اس پر صدر ممولکن نے دستہ نہیں کیے تھے کہ چند درخواست گزار جلد سے سپرین کورٹ پہنچے اور انہوں نے چیلنج کر دیا تو عمرتہ بندیال نے کیس سماعت کے لیے مقرر کیا اور اس پر چھے ماہ تک انہوں نے اس ٹی آرڈر دیے رکھا تو جب تک وہ رٹائن ہوئے انہوں نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ نافذ العمل نہیں ہونے دیا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ آئے تو انہوں نے خلف اٹھاتے ہی ایک فل کورٹ بنائی اور یہ تمام لوگوں کو اس کی کاروائی یعنی پورے پاکستان کو ٹیلیوین پر برائے راز دکھائی اور دس رکنی ایک سریعتی فیصلے میں سپرین کورٹ نے قرار دیا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے پانچ ججز نے قانون سازی کے اختیار پر اختلاف کیا تھا جن میں یہ دو ججز سابان بھی شامل ہیں تو اب اسی قسم کی ایکسرسائز کرنے کوشش کی گئی چار نومبر کو قومی سمبلی کا اجلاعہ تھا اور سیننٹ کا اجلاعہ بھی بلائیا گیا اس میں قانون سازی ہوئی لیکن چار نومبر کو ہی یہ ججز فل کورٹ کا اجلاعہ بلانا چاہتے تھے اب جس سے یا یا فریدی نے چونکہ ان سے اتفاق نہیں کیا ان کی اس کمیٹی کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو انہیں ویلڈ نہیں قرار دیا تو اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آئینی معاملات ہیں وہ آئینی بینچ سنیں گے تو یہ چونکہ معاملہ آئین کا تھا یہ آئینی ترمیم آپ جانے ہی آئینی بینچ کے سامنے ہے تو سپریم پورٹ کے جو موجودہ جاج ہے یہ کیس سنی نہیں سکتے تھے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جس سے یا یا فریدی نے اس کے اوپر کوئی قانونی حکم جاری نہیں کیا لیکن بزورے بازو ان کی کوشش یہ تھی کہ چار نومبر کو جلاس منعقد کر دیا جائے لیکن حکومت نے بہت کمال سٹریٹیجی کے ساتھ ایک تو یہ اجلاس نہیں ہونے دیا یا یا فریدی صاحب نے اس کو ہولڈ کر لیا لیکن حکومت کو بھنک پڑ گئی تو حکومت نے سوچا کہ ٹھیک ہے اگر معاملات اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ یہ آٹھ جج کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے یہ جو کالے بھونڈ ہیں اور ان کو آپ کتنا بھی وہ کہتے ہیں نا دودھ پلالے لیکن وہ کالا ناگ کالا ناگی رہتا ہے تو جن کالے ناگوں کی بات مولانا فضل امان کیا کرتے تھے وہ دراصل کالے ناگ اور ہیں وہ جو آئین کی ترامیم تھی وہ کالے ناگ نہیں کالے ناگ وہ ہے جو کہ آئین میں ترامیم ہونے نہیں دیتے جو سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر ان کی جو متعلق عنانیت ہے جو ان کا ڈکٹیٹریشپ ہے وہ برقرار ہے تو یہ وہ جوڈشری ہے جس نے گزشتا کئی سالوں میں کسی بھی حکومت کو سٹیبل نہیں ہونے دی آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں پیپل پارٹی دوہزار آٹھ میں اقتدار میں آئی اور ان جوڈشنل وکٹیمائزیشن کا شکار رہی اس سے پہلے جنرل مشرف کا جو دور تھا آخری چند مہینے چند سال اس میں بھی جوڈشری کے ساتھ ان کا پھڑا رہا پھر پیپل پارٹی بھی جوڈشری کے ایک فیصلے کے نتیجے میں ڈی سٹیبلائز ہوئی ایک پرائم میسٹر گیا دوسرے کورو نے کٹیرے میں کھڑا کر دیا پھر اگلی حکومت آئی عوام کے ووٹوں سے منطبو کر نواز شریف کی وہ بھی چار سال بعد گھر چلے گئے ان کو بھیجا گیا تو عدالتوں نے جو رول پلے کیا وہ پاکستان کے اندر عدم استحقام کی ایک بڑی وجہ ہے سیاسی جماعتیں تو ہیں ہی وہ بڑی وجوہات ہیں مارشللہ بھی ایک بڑی وجہ ہے عدم استحقام کی لیکن مارشللہ کا دور جب بھی آتا ہے ایک تو وہ دو چار سال کا نہیں ہوتا وہ دس بارہ سال کم از کم کھین جاتا ہے اور پھر اس کے دور میں کافی استحقام بھی آ جاتا ہے تو تیع یہ کیا گیا کہ استحقام کے لیے ضروری ہے کہ جو حکومت ہے اس کو پورا کام کرنے دیا جائے جو پورا سیٹ اپ ہے نہ جوڈشری کوئی ایسی عرکت کرے نہ فوج کوئی ایسی عرکت کرے کہ جس سے ملک ڈی سٹیبلائز ہو سیاست جوزم استحقام کا شکار ہو ہم روزانہ الیکشن کے متحملی ہو سکتے بڑی مشکل سے ہم دیوالیا پان سے باہر آئے ہیں تو بڑی اس کی بیک گراؤنڈ پر وجوہات ہیں فیصلہ کیا گیا کہ انساد دہشت گردی قانون بعد میں پروپ رہا لیں گے آرمی چیف کی اور تمام سرویس چیف کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے تاکہ جو ملک کے اندر استحقام ہے وہ جاری رہے اور عدم استحقام کی کوئی صورت پیدا نہ ہو فوج موشد کے اندر بڑا سگنیفیکنٹ رول پلے کر رہی ہے ایسا ہی ای ایف سی جو بنی ہوئی ہے اس کے ویسے پاکستان کے انویسمنٹ بھی آ رہی ہے پاکستان جو ہے معاشی طور پر بہتر بھی ہو گیا ہے آئی ایف کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے پاکستان کے جو برونی ملک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں اور گریجوالی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں شرح سود جو ہے وہ پدرہ فیصد پہ آگئی بائیس فیصد سے پچھلے دو سالوں میں سات پرسنٹ کمی ہوئی ہے اور خان سب کے دور میں تو یہ اوپر کی طرف ہی جا رہی تھی اور پھر اقدم آہ یعنی آسمان کو چھو گئی تو اس کا جو پسمندر تھا یہ جو عدلیہ کے ساتھ لڑائی ہے اس کا فائدہ ہوا ہے آرمی چیف تو کہ وہ ان کی مدد ملازمت میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ پھر اگر چھوٹے موٹے قانون منظور کرانے ہے لڑائی لڑنی ہے تو پھر وہ اڈی لڑائی لڑو تو پھر یہ بڑی لڑائی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آرمی چیف جو ہے وہ پانچ سال کے لیے آرمی چیف رہیں گے تو ہم جو ہے وہ جنرل آسمان مریر وہ نومبر دوہزار ستائیس تک پاکستان کے آرمی چیف رہیں گے اور حکومت پاکستان چاہے گی تو اسی قانون کے تحت ان کو آگے بھی جو ہے وہ یعنی رکھ سکتی ہے بیسیت آرمی چیف تو قانون یہ بن گیا ہے اور اس قانون کا فیدہ کسی ایک جماعت تو جنرل آسمان مریر سبیت امام جو سرفسی چیف ہے ان کو ایکسٹینشن اس لیے دی گئی ہے اور یہ بقیدہ ایک قانون کے تحت دی گئی ہے یہ ایکسٹینشن نہیں ہے یہ بقیدہ ایک قانون ہے قانون کے ذریعے کسی کی مدد ملاد میں اضافہ ایکسٹینشن نہیں کلاتا ہے اب تک کے لیے تنہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردوں نوکلوں بہت خیال کیا ہے